بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف صاحب زیادہ اسلام عرض کرتا ہے ہمارے ملک میں جو چاول کی کاشت ہے عام طور پر پنیری کے ذریعے یہ کی جاتی ہے جبکہ اس کی کاشت بیج سے برہ راست ڈائریکٹ یعنی ڈریل یا چھٹے کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے اور بہت سارے دوسرے ایسے کنٹریز ہیں جہاں اس کی کاشت کے کل رقبہ کا تقریباً 30% یعنی 30% بیج سے برہ راست یہ کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں پروگریسیو جو فارمرز ہیں ان کا پنیری کی منتقلی کے ذریعے دھان کی اچھی پیداوار وہ بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن مزدوروں کی کمی کی وجہ سے لیبر مہنگی ہو رہی ہے اور جبکہ مزدور کھیت میں ویسے بھی ان کی جو مطلوبہ تعداد ہے جو ریکوائرڈ پاپولیشن ہے وہ ہے 80,000 کم از کم پودے لگنے چاہیے اس سے کم نہیں پودے ہونے چاہیے تو وہ بھی نہیں لگا پاتے اور پیداوار میں تقریباً 20 سے 25 فیصد وہ کمی آ جاتی ہے تو دھان کی بیج سے برہے راست کاشت میں کھیت میں پودوں کی ایک تو مطلوبہ تعداد پوری بلکہ بڑھ بھی جاتی ہے اور جس سے پیداوار میں عام کاشت کی نسبت دیکھا گیا ہے کہ 6 سے 8 من فی اکڑ اضافہ کے ساتھ لیبر کے اخراجات میں بھی کمی آ جاتی ہے ہمارا ایک تحقیقی ادارہ ہے کالا شاہ کاکو میں رائیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو یہ سرگود گجرانوالا میں گجرانوالا یہ شیخ پورا جو لاہور کے رستے میں جائے نا تو لاہور سے پہلے کالا شاہ کاکو آتا ہے اس میں وہاں بیج سے براہ راست کاشت کے فروغ کے لیے کئی سالوں سے وہ تجربات کر رہے ہیں اور دان کی یہ ٹکنالوجی مشینی اور روایتی کاشت کی نسبت کافی سستی ہے یہ ان کا بقول اور جبکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ رقبہ میں کاشت کیا جا سکتا ہے اور پانی کی بھی پندرہ سے بیس فیصد تک بچت کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قدو والی زمین کی نسبت بیج سے براہ راست کاشت سے دان کی فصل کی کٹائی کے بعد زمین آسانی سے تیار ہو جاتی ہے جس سے گندم کی بروقت کاشت ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کا اب اس کے لیے کہیں گے کہ زمین کی تیاری کیا سے کرنی ہے اس طریقہ میں یہ جو ڈائریکٹ سوئنگ ہے دان کی بزریہ براہ راست بیج اس طریقہ میں زمین کی اچھی طرح تیاری بہت اہم ہے خصوصا زمین کی ہمواری بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے فصل کا آگاؤ اور پانی کا انتظام بہتر طور پر ممکن ہے اور اگر لیزر لیولنگ سے آپ کریں گے تو بہت زبردست ہوگا لیولڈ لی ہونا چاہیے فیلڈ ہموار ہونا چاہیے اس سے فصل کا آگاؤ اور پانی کا انتظام بہتر طور پر ممکن ہے اور زمین کی اچھی تیاری کے لیے مئی کے تیسرے ہفتے میں دو مرتبہ خوشک حل چلا کر اور کران لگا کر زمین ہموار کرنے کے بعد کھیت کو پانی لگا دیں اور وطر آنے پر آپ کھیت کو تیار کریں اس کے لیے آپ پوچھیں گے کہ موضوع فصلیں یعنی قسمیں کونسی ہیں تو باسمتی اقسام میں سپر باسمتی ہے باسمتی دوہزار یا باسمتی ٹو تھاؤزن جس کو کہتے ہیں دوہزار شہین باسمتی باسمتی تین سو پچاسی کیا خوشبودار ہوتی ہے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ بھی بہت موضوع یہ اقسام کردانی جاتی ہیں اور جبکہ موٹی اقسام میں کئی ایس کے ایک سو تیس کئی ایس کے ایک سو تیس اور کئی ایس دو سو بیاسی اور اری سکس اری چھے جو جس کو کہتے ہیں یہ موضوع اقسام اور اب آپ کہیں گے کہ شرہ بھی جن کی کتنی ہونی چاہیے موٹی اقسام کے لیے اٹھارہ کلو گرام اور باسمتی اقسام پندرہ کلو گرام بیج فی اکڑ استعمال کریں خوشک بیج کو کاش سے پہلے پہلے تو یاد رکھیں اس کو فنجے سائیڈ یا پھپوندی کچھ دوا ہوتی ہے ٹاپسن ایم ٹاپسن ایم ہے بین لیٹ ہے یا ڈیرو سال ہے اس یہ جو ہے نا کوئی بھی ان میں سے مل جائے ٹاپسن ایم مل جائے یا بین لیٹ آم مل جاتی ہے ڈیرو سال بھی مل جاتی ہے یہ کوئی اڑائی گرام یعنی ٹو پوائنٹ فائیو گرام فی کلو بیج کو یہ لگا دیں اور ان کو اس کو لگائیں اور ڈریل کریں یا زہریلے پانی میں کوئی آپ سوا لٹر پانی لے لیں فی کلو بیج کے لیے نا سوا لٹر ایک ون پوائنٹ ٹو فائیو لٹر پانی لے لیں ایک کلو بیج کے لیے ان کو چوبیس گھنٹیں بگونے کے بعد چند گھنٹیں آپ خوش کر لیں اور چھٹا کر اور موٹی اقسام کے لیے گند کاشت کا بہترین وقت کونسا ہے وہ ہے بیس مئی سے سات جون تک بیس مئی سے سات جون نوٹ کر لیں میری جان نوٹ کر لیں موٹی اقسام کے لیے کاشت کا بہترین وقت جو ہے بیس مئی سے سات جون آج ہے چھبیس مئی چھبیس مئی دو ہزار چودہ کو یہ پروگرام رکارڈ کر رہا ہوں خصوصاً ایک کالر کی فرمائش پہ جن سے میرا یوٹیوب پہ پروگرام نہیں کھل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلی موشن پہ آپ کر لیں تو باسمتی اقسام کے لیے یکم جون سے پندرہ جون باسمتی اقسام یکم جون سے پندرہ جون پلیز نوٹ فرمائش یہ بہترین وقت ہے اس کی کاشت کا اب رہا کہ براہ راست طریقہ کاشت کیا ہے وطر زمین میں بزریہ ڈریل کاشت کریں وہ ہے خوشک بیج کو آپ پہلے پھوندی کچھ زہر لگانے کے بعد وطر زمین میں ڈریل کریں یعنی خاد اور بیج کو ایک ساتھ بھی فاصلہ نو انچ ہو اور بیج ڈیڑھ انچ سے زیادہ گہر آنا جائے بہت زیادہ نیچے چلا جائے گا تو وہ گروہ کر اگ کے اوپر آنا اس کا مشکل ہوتا ہے جب بیج سے شگوف زمین سے باہر نکل آئیں تو پھر تر وطروں کا پانی ایک ماہ تک لگاتے رہیں اور تر وطروں کا یعنی بہت زیادہ پانی تر وطر رہے والا پانی ایک مہینے تک لگاتے رہنا تو پھر تر وطروں کا پانی ایک مہینے تک لگانے کے بعد میں وطروں کا پانی عام جو وطر والا ہوتا وطروں کا پانی وہ لگائیں کھیت میں ڈریل بٹی کے پھنسنے کی وجہ سے بان تو نہیں ہو گیا اور مناسب بیج زمین میں گر رہا ہے ایک دو چکر مکمل کرنے کے بعد ڈریل مشین کو اٹھا کر سارے پوروں کو چیک کرتے رہنا وہ بہت ضروری ہے یہ نہاید ضروری ہے نوٹ کر لیں تا کہ کوئی پور بند آپ مٹی سے ڈہم دیں جہاں وہ کہتے ہیں پڑا پڑ گیا وہاں اگر دیکھتے ہیں پڑا پڑ گیا وہاں نہیں بیج گرا تو وہاں آپ ہاتھ سے گرا کے تو وہ آپ اس کو مٹی سے اس کو اوپر سے ڈہم دیں اور چوبیس گھنٹے بگوئے بیج کی وطر زمین میں بزری مچین کے ساتھ اب ہے چوبیس گھنٹے بگوئے بیج کی وطر زمین میں چھٹا کیسے کرنا ہے پانی میں پھوندی کچھ دوائی حل کر اس میں چوبیس گھنٹے کے لیے بیج کو بگونے کے بعد خوش کر لیں اور تر وطر والی زمین میں حل چلانے اور زمین کو تیار کرنے کے بعد چھٹا کر اوپر سے سوہگا کر دیں پلینکنگ کر دیں اور جب شگوف زمین سے باہر نکل آئیں تو ہلکا سا پانی لگا دیں اس کے بعد وطروں والا پانی جو ہے نا وہ لگاتے رہیں اور آپ مجھے کہیں گے اتیاطی کونسی کرنی چاہیئے کاسٹ کے وقت بھائی بابا نوٹ کر لو خدا کے لیے کہ ڈریل کے ذریعے کاسٹ کے دوران بیج ڈیڑھ انچ سے زیادہ گہرہ نہیں جانے چاہیئے اور دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ پانچ سے سات دن میں بیج اگر بیج کا اگاؤ کم ہو تو کھیت زیادہ خوشکونے کی صورت میں ہلکا سا پانی لگا دیں اگر پھر بھی اگاؤ کم رہے تو صحت مند پون دوں یا انگوری ماری والا جو بیج ہوتا ہے اس سے ناغے آپ پور کر سکتے ہیں جو ناغے ہوتے ہیں جو پڑا کہتا ہوں میں پنجابی میں پڑا رہ گیا وہ ناغے ہیں ان کو پور کر سکتے ہیں یعنی انگوری مارا ہوا جو بیج ہے اس کو یا اچھی طرح وہ آپ یہ کر سکتے اور تیسری پوائنٹ احتیاط جو ہے وہ یہ ہے کہ چھٹا کا ذریعہ کاشت یا صبح کریں یا شام کو کریں صبح یا شام کے وقت یہ کریں اور چاول گناہ زیادہ بیج فی اکڑ استعمال ہوتا ہے اس لیے اگنے والی ابتدائی پودوں کی تعداد قدو کی ہوئی جو فصل ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور قدو کی ہوئی اور مسلسل پانی کھڑا رہنے والی فصل کے پودے نسبتا زیادہ شگو پہ نکالتے ہیں اور جب کے پیدا وار کے لحاظ سے زیادہ مناسب نہیں ہوتے جب کہ برائے راست قاست میں یہ جو ڈائریکٹ کرتے ہیں چونکہ ابتدائی پودوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور پھر ایک پودے سے چار پانچ چار سے لے کے پانچ شاخیں بنتی ہیں جو پیدا وار میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ برائے راست قاست اور عام طریقہ قاست کا پودے کی شاخوں اور پیدا وار جو ہے فی اکڑ سبر معصمتی کا وہ اگر ہم معازنہ کریں نا تو اگر فی مربع میٹر یہ میں ان طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر دیکھیں گے کہ پودے فی مربع میٹر ایک مربع میٹر یعنی ایک میٹر ادھر ایک میٹر ایک میٹر ایک مربع میٹر کے اندر چوبیس گھنٹے بگوئے بیج کی وطر زمین میں ڈریل کاشت کریں گے تو ایک سو پندرہ پودے وہ جو سٹڈی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تین سو چرانوے شاخ ہیں اس کی نکلتی ہیں اور پیدا وار فی ایک اس کی ہوتی ہے کو فورٹی تری من فی ایک پیدا وار حاصل کی جاتی ہے جو چوبیس گھنٹے بگوئے بیج کی وطر زمین میں ڈریل کاشت ڈریل گھنٹے بگوئے بیج کی وطر زمین میں چھٹا کے ذریعے کاشت کی اس میں جو پودے ہیں نا ان کی تعداد جب دیکھی فی مربع میٹر تو ایک سو پندرہ کی بجائے ایک سو بارہ تھی اور شاخوں کی تعداد فی مربع میٹر کو تین سو انا سیس تری سیونٹی نائن تو ان کی پیدا وار اس کے مقابلے میں ڈریل والی ڈریل میں 43 یعنی 43 من فی ایک اور اس میں 49 من اور پنیری کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا کہ عام کاشت جو ہے کار جو عام کاشت کرتے ہیں وہ ان کی تعداد فی مربع میٹر کتنی ہوتی ہے اس میں صرف پندرہ پودے ہوتے فی مربع میٹر اور پندرہ لیکن ان کے ٹیلر سے بہت نکلتے ہیں ٹیلر یعنی وہ کتنے نکلتے ہیں پندرہ پودوں میں فی مربع میٹر میں لیکن ان کی نسبت کم ہے یہ جو برائے راست ڈالتے ہیں اس میں دیکھو 394 اور 399 تو اس میں صرف 211 211 شاخیں وہ فی مربع میٹر نکلتی ہیں اور اس میں برائے راست کی نسبت اس کی پیداور بھی کم ہے 35 من فی اکڑ تو کہاں 43 من اگر ڈریل کے ذریعے آپ ڈائریکٹ کریں اور کہاں آپ صرف چھٹائی لگا لیں ڈائریکٹ کرنے میں 49 من اور اس میں صرف 35 من فی اکڑ تو یہ تھا یہ ڈائریکٹ کاشت کرنے کا طریقہ اور یہ میں نے آپ خدمت میں پیج کیا انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو جڑی بیوٹیوں کی تلفی بھی کی کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہ پروگرام کر دوں گا اور اس کے بعد پانی کا مناسب بنتظام کس طرح اس کا کرنا چاہیے اور خادوں کا مناسب استعمال کیا ہونا چاہیے یہ بھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام تو ڈاکٹر شرف صاحب آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور خوب پھلیں پھولیں اور خوب ترقی کریں اور ہو سکے تو میری پروگرام جو دیکھ کر خدا کے لئے ایک آپ سے صرف گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ کومنٹس ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ اس کا آپ تک کس طرح یہ پہنچا رہا ہوں یہ چیزیں اور ان کا آپ کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے کیا آپ کی سمجھ میں بھی آتی میری بات یا نہیں اگر نہیں آتی تو لکھ دیا کریں کہ بابا نہیں یہ آپ نے کیا کہہ دیا تو میں وہ آپ کو عام فہم میں عام زبان میں بات کروں گا جٹکہ سے باتیں کرتا ہوں جٹکہ پتر ہوں اور جٹکی باتیں کروں گا انشاءاللہ دعاؤوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک سے کر رہا ہوں جو میں نے ترمزی سے لیے حضرت عمر رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو فرماتے سنا اگر تم اللہ پر ایسا کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی ماللہ